یونس بیوک سلجوکلو یعنی کے نظام عالم سیزن 1 اپیسوڈ 7 ڈراما جو ہے بہت ہی کہلے آپ ایک دلچسپ موڑ میں داخل ہو چکا ہے آپ نے اپیسوڈ 6 کے اینڈ میں دیکھا جب سنجار اور یورگوز کی لڑائی ہوتی ہے اور انتہائی چلاکی کے ساتھ اس کی دونوں ٹانگوں پہ تیر مارکت کو زخمے کر کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے پہاڑی سے اب سیون میں کیا سیون میں بڑے دلچسپ سینہ ایک تو یہ اس حوالے سے بات ہوگی سنجار کا کیا ہوگا دوسرا اس حوالے سے بات ہوگی جب الچن خاتون جاتی اپنے بھائی ارسلان کو بچانے کے لیے تو آگے سلطان ملک شاہت ہے اس کے حوالے سے کیا بات ہوگی تارکن خاتون کا کیا ہوگا اور جب یہ جو بازنٹینی ہیں قلعہ کی اور والے ان کا کیا ہوگا سلطان ملک شاہ کو جب اطلاع ملے گی اس حملے کی جو ملک کافر جو گیا ہے اپنے سپائیوں کو باتینیوں کے اڈے پر جو گیا تھا اس کے حوالے سے بنے گی وہ کیا اپنا آگے کیا مصور بن گی اور کی اس حوالے سے بات کریں گے اس کے لیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلطان ملک شاہ کی جو کہ ایک منصوبے کے تحت ارچن خاتون کو وہاں لائے گیا تھا آپ نے پچھلی قسم میں دیکھا ہوگا کہ ارچن خاتون جیسے ایسے ظاہر کرتی جیسے کہ وہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے بلکل ٹھیک جگہ پہ پہنچ چکی ہے لیکن جب وہ وہاں پہ جاتی ہے تو آگے منصوبے کے مطابق سلطان ملک شاہ مجور ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے اس بات میں کہ تم بھی جسوس نکلی تم میری ریاست میں جسوس بن کے پھر تمہیں اس بات میں سلطان غصے کا اظہار کرتا اس پہ اور لیکن جو ارچن خاتون ہے انت کا کوئی جواب نہیں ہوتا لیکن اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک کھیل کھلا گیا ہے اور میں فس گئی ہوں اس کھیل میں اور دوسرے سلطان ملک شاہ جو ہے تاکن خاتون سے اس حوال سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا وہ جسوس ہیں تم کیا کر رہی ہو ریاست کے کام ہمارے کرنے کیا ہے تم اس کے باتے بتاؤ ایک حصے کا اظہار کرتا ہے وہ تاکن خاتون میں بھی لیکن تاکن خاتون جو کہ تاکن ملک کے ساتھ مل کے ایک الگ حکومت کے اہم کاموں میں داخل اندازی کر رہی ہوتی ہے وہ جو ہے سلطان کو جواب دیتی ہے جن سے سلطان مطمئن ہوتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے وہاں سے یعنی کہ تاکن خاتون آپ کو سیون اپیسوڈ میں بھی ان کا پلڑا بھاری نظر آئے گا ارچن خاتون کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا دوسطور جو ملک تاپر ہے جب وہ جاتا ہے آپ نے دیکھا چھٹی قسم باطینیوں کے اڑے پہ اور وہاں پہ جو دائیالہ ہے وہ نکل جاتا ہے حسن سبا اور اپنے دیگر سپائیوں کے ساتھ بہت سے سپائیوں کے لڑائی ہوتی ہیں لیکن سنجار کو وہ ڈرین گونڈ پڑھتے ہیں جس طرح سنجار گیا ہے اس طرح وہ جاتے ہیں لیکن آگے جو ہے جب وہ پہنچتے ہیں ان کو نشانات تو ملتے ہیں لیکن سنجار نہیں ملتا کیونکہ سنجار کو تو بازنطینی جو ہے پہاڑی سے نیچے پھینک دیتے ہیں اور وہ سنجار کی طلاق جائی رکھتے ہیں لیکن سنجار کا کوئی اٹھا پتہ نہیں چلتا سلطان ملک شاہ کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ بازنطینی کا جو سربراہ ہے وہاں سے بھاگ گیا ہے اور سنجار کی بھی کوئی خبر نہیں مل رہی تو وہ جو کہتے ہیں کہ یہ بازنطینیوں کا اور یہ بازنطینیوں کی سازش ہے ہم ان کے اڈے پہ حملہ کریں گے اور قلعہ کیوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے قلعہ کیوں کو واپس لیں گے قلعہ کیوں جو انڈراس جس کا سربراہ ہے اس طرح بھی اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ جلد حملہ کیا جائے گا وہ بھی طرف سے تیار ہوتے ہیں اس حوالے سے دوسرک جو ہے سنجار کی جو ماں ہے وہ قبیلے میں سنجار کی پرشان ہوتی ہے کیونکہ سنجار ملتا نہیں وہاں پہ اس کے جو سپائی ہیں سنجار کے وہ بھی سنجار کو ڈھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا اٹھا پتہ نہیں ملتا قلعہ جو سنجار کی ماں ہے وہ قرکت اٹھا جو قبیلے کا سربراہ کیوں کہتا ہے کہ سنجار ہمارے پاس امانت ہے اور وہ جو ہے اس امانت کی فاظر کرنا بہت ضروری ہے دوسرہ سنجار کانگیا پہاڑی سے جب نیچے گرتا ہے تو سنجار جو ہے اس قسط میں تو سنجار کی ایسے جن لگے گا تلاش جا رہی ہے سنجار نہیں ملے گا جو ہے سنجار بچا ضرور لیا جائے گا اس کی میں آپ کو یہاں پہ یہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ وہ شہید نہیں ہوگا بچا لیا جائے گا ایک دفعہ یہ نکھائے جائے گا کہ سنجار کی قبیلے کے جو سپائی جو اس کے دورت ہیں وہ سارے اس کو تلاش کرتے ہیں ان کو نہیں ملے گا لیکن اس کی زندگی بچا لی جائے گی اور وہ کیسے بچا لی جائے گی وہ اس طرح چل جائے گی کہ سنجار جب پہاڑی سے نیچے گرے گا تو وہاں پہ جو ہے نیچے کوئی ہوگا جو اس کی جس کو سنجار مل جائے گا اور وہ اس کے علاج کے لیے اپنی جو ہے اپنا طاپے جہاں مرائتہ وہاں لے جائے گا کہ وہاں پہ اس کا انداز شروع ہوگا لیکن اب بچا لیا جائے گا اور یہ اپیسوڈ سیون کا جو شورٹ ریویو ہے میں ذہن ریویو بھی آپ کو دوں گا اس اپیسوڈ کے حوالے سے امید آپ کو یہ ریویو پسند ہے ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور بیل آئیکن کو زون پیس کریں ملتے لیکس ویڈیو میں اللہ حافظ